زبیر صاحب جو پاکستان بی فرس پارٹی کی پوزیشن آپ تھوڑی سی واضح کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس پہ کافی لگتا ہے کہ وہ کنفیوز ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک تو میں فردوس صاحبہ کو ایک چیز کہوں گا کہ ان کو تو ہر وقت موقع ملتے ہیں ٹاک شو میں میرا خیال ہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں اپنی بات ضروری نہیں کہ انکر آپ کو بیچ میں ٹوکے تو آپ ختم کریں ہی ہے میں نے بڑے سکون سے سنا ہے زبیر صاحب آپ ختم ہی نہیں ہوتی نا جو ختم ہو کری بولی جائیں گی بولی جائیں گی سوال کچھ تھا آپ کا ختم جو ہے میں نے بڑے سکون سے سنا ہے آپ اپنی بات کرے میں نے بڑے سکون سے سنا ہے آج ہاں آپ میں اپنی بات آپ موقع دیں کہ تو میں کروں گا نا جی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ان کو میں کریکھتے ہیں نہیں اچھا میں اس میں ایک چیز پہلے ایک تو ان کو کلیریفائی کر دوں کیونکہ یہ غلط فہمی میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی کبھی بھی جلسے جلوس سے حکومتیں نہیں گرتیں پاکستان میں عیوب خان کی حکومت جلسے جلوس سے ہی گی رہی تھی پاکستان میں پٹو صاحب کی حکومت وہ صحیح یا غلط کی میں بات نہیں کر رہا جلسے جلوس تھے تو وہ پینے مارشاللہ لگیا تھا نا کوئی اچھا حکومت گرتی ہے ماشاء اللہ سر جی وہ تو میں آ رہا ہوں سر اگر آپ دیکھیں نا فردوس صاحبہ کو آپ نے اتنا ٹائنگ دیا تھا یہ فقریہ پیش کاش نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں میں ایک کچھ اور بات کر رہا ہوں ندیم مجھے اگر کمپلیٹ ہے میں بالکل سجیسٹ نہیں کر رہا اور مشرف صاحب کو کمزور جو کیا تھا وہ لائرز مومنڈ نے کیا تھا ورنہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ جی یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے اور کسی کی حمد ہونی بھی نہیں چاہیے سسٹم لپیٹ نے کی اور نہ ہی یہ پاکست دنیا میں ایکسپٹیبل طریقہ ہے جب آپ یایہ خان کی اور زیاہ الحق کی ایکسیمپل دے رہے ہیں اس وقت تھرڈ ورلڈ میں ہر دوسری کنٹری میں یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں اب وہ بالکل ایکسپٹیبل ہی نہیں ہیں برما سے بھی مارشاللہ ختم ہو چکا ہے ملٹری حکومت ختم ہو چکا ہے سو یہ کسی کی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گرنے کے بعد کیا ہوگا گرنے کے بعد پاکستان کا آئین ہے وہ ہر چیز ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے دیکھیں تب ہی تو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو کل کا اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان مسلم لیگ نواز will go along with the decision of the entire پی ڈی ایم consensus سے جو ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جی پیپلز پارٹی ایک طرف جا رہی ہے اور ہم ایک طرف جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر political party کا اپنا interest ہے اور وہ interest کو وہ اپنے واضح بھی کریں گے اور ان کو دیکھنا بھی اپنا long term اور short term interest ہر party کو جہاں قومی سمبلی سے صرفوں کی option کل میس پہ ہوگی کل جو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا کیا اس میں قومی سمبلی سے صرفوں کی option میس پہ ہے بالکل ہے ظاہر سی بات ہے ہم discuss کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن میں ایک اور چیز ان کو یاد دلا دوں کہ انہوں نے کہا constitutional طریقے سے میں constitutional طریقے سے جلسے جلوس سے ہم ان کی حکومت کو اتنا ویک کر دیں گے کہ خود عمران خان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے that's what the idea is ہم کیسے بھائے ہم زبد